اسلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ امیدین سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و عمار میں رکھے جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مقفت فرمائے آمین تو کرتی ہوں اپنا آج کا ولوگ سٹارٹ تو شام کا ٹائم میں تقریباً ساڑھے چھے ہو چکے ہیں اور میں رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی ہوں رات کے لیے میں بنانے لگی ہوں کالے چنے والے چاول چنے جون سے وہ تقریباً میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھے ہوئے تھے پھر میں نے ان کو بھائل کر لیا نمک ڈال کے اور اس کے بعد میں نے چاولوں کا مسالہ تیار کیا اور اس میں میں نے چنوں کو اچھی طرح بھون کر پانی ڈالا اور اب چاول شامل کر رہی ہوں جی ویورز تو جو میرا چینل دیکھ رہی ہے اسے لائک بھی کر دیں اور جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں اگر پساند آئیے ویڈیو تو شیئر بھی کر دیں جی ویورز تو جب تک ہمارے چاول تیار ہو رہے ہیں اس کے ساتھ میں پدینے کی چٹنی تیار کر لوں گی پدینے کی چٹنی تیار کرنے کے لیے میں نے پدینہ لیا ہے دنیا لیا ہے مرچیں ہری لیے ہیں اس کے علاوہ ٹماٹر لیا ہے اور ان کو گرائنڈ کروں گی اور اس میں میں نمک کا یوز کروں گی سرخ مرچ اس لیے نہیں ڈالوں گی کیونکہ میں نے اس میں گرین مرچ کا استعمال کیا ہے تو پدینے کی چٹنی جانسی وہ تیار ہو چکی ہے اور چاول بھی تیار ہو چکے ہیں پدینے کی چٹنی کو میں دہی میں مکس کر لوں گی جتنے کی مجھے ضرورات ہے اور بقایا میں فریج میں رکھ دوں گی دہی بھی گرکا ہے اور اس میں میں نے پدینے کی چٹنی کو مکس کر لیا اچھی طرح جتنی مجھے ضرورات ہے اس میں میں نے نمک بھی ڈالا ہوا ہے اور سرخ مرچ میں نے اس میں نہیں ڈالی سبز مرچ ڈالی ہوئی ہے تو اس لیے نہ تو میں دہی کی چٹنی میں نمک ڈالوں گی اور نہ ہی کوئی مرچ کیوں کہ چٹنی میں اور ریڈی دونوں چیزیں ہیں تو اس میں میں تھوڑا سا زیرہ شامل کر لوں گی موسیقی ساتھ دہی کی چٹنی تو اب میں کروں گی لانچ لانچ کرنے کے بعد میں بناوں گی چائے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دیں آپ ملوں گی اپنی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی